دوستو ایڈن گارڈن کے میدان پر پاکستان نے بانگلہ دیش کے خلاف اپنی دھاکڑ بلے بازی اور کاتلانہ گیند بازی سے کیولیک نیا اتحاس لکھا بلکی سیمی فائنل کی امیدوں کو زندہ کر پورے ورلڈ کپ میں ہاہاکار مچا دیا تو آخر کیسے پاکستان نے اڑائے بانگلہ دیش کے پرکچے خوفناک گیند بازی کے بعد کیسے فکر زمان نے اکیلی پورے کے پورے بانگلہ دیش کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی رونگ ٹے کھڑے کر دینے والا اس ماہ مقابلے میں ایسا کیا کچھ ہوا جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے علاوہ کیا آپ پاکستان بھی سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے گی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو وشوگپ کا اکتیسوہ مقابلہ پاکستان کے بانگلہ دیش کے بیچ کولکاتا کے ایڈن گارڈن میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں بانگلہ دیش نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے تنجید حسن کے ساتھ لٹنداز میدان پر آئے مگر ان دونوں کی جوڑی میدان پر ٹک نہیں سکی اور شاہین افریدی کے پہلے ہی اوور کی انتیم گیند پر تنجید بینہ خاتہ کھولے پاویلین لوٹ گئے وہیں بانگلہ دیش ٹیم کو بھی شونے کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے نجبول حسین شانتو آ گئے لیکن یہ ابھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے تیسرے اوور کی چوتھی گیند پر شاہین افریدی نے سنتوں کو بھی پاویلین کا راستہ دکھا دیا اور بانگلہ دیش ٹیم کو چھے رنوں کے سکور پر دوسرا بڑا جھٹکا لگ گیا لیکن نٹنداز میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اب مشفق رحیم آ گئے یہ بھی کیول پانچ رن ٹیم کے لیے بنا کر ہر شروف کی گیند پر پاویلین لوٹ گئے اور پاکستان ٹیم کو پانچ دشملہ چھے اوور میں تیس رنوں پر تین جھٹکے لگ گئے اور پاکستان کی گیند بازوں نے بانگلہ دیشی بلے بازوں کو گھٹنے ٹکوا دیئے اس میچ میں پاکستان پوری طرح سے بانگلہ دیش پر ہاوی نظر آنے لگی لیکن ریٹنداز میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے اب محمد اللہ ٹیم کی پاری کو سمحالنے کے لیے آ گئے ان دونوں کے کندھوں پر بانگلہ دیش ٹیم کی اہم ذمہ داری تھی اور یہ دونوں بلے باز سنبھل کر بلے باز ہی کرنے لگے محمد اللہ بے حد آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے اور ٹیم کی ذمہ داری کو سمجھ کر رن تیجی سے بننے لگے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا اس کے بعد تو ان دونوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک کے بعد ایک کئی چوکے لگانے شروع کر دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے اپنی ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا وہیں لٹنداز بے حد آکرامک انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے ایک کسوہ اوور پھیکنے آئے افتخار احمد نے انہیں اپنے اوور کی انتیم گیند پر لٹنداز کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بانگلہ دیش ٹیم کو ایک سو دو رنوں کے سکور پر چوتھا بڑا جھٹکا لگ گیا لیکن محمد اللہ میدان پر ڈٹے ہوئے تھے اور اب ان کا ساتھ دینے کے لیے کپتان شاکیب الحسن آگئے ان دونوں بلے بازوں نے بھی مل کر ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا دیکھتے ہی دیکھتے محمد اللہ نے اپنا ارد شدک پورا کر لیا یہ بے حد اکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن ٹیم کے سکور کے لیے کتیس و اوور پھیکنے آئے ایک بار پھر شاہین افریدی نے اپنی کاتلانہ گیند بازی سے انہیں کلین بول کر چھپن رنوں پر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بانگلہ دیش ٹیم کو ایک سو تیس رنوں پر پانچوہ جھٹکا لگ گیا لیکن شاہ کی میدان پر آئے ہوئے تھے مگر ان کا ساتھ کوئی بھی بلے باز نہیں دے پا رہا تھا ایک کے بعد ایک ہر بلے باز میدان پر چھوڑ کر پویلین لوٹ رہا تھا اور انہوں نے بھی تیز بلے بازی کرتے ہوئے تیرالیس رن بنا کر اپنی ٹیم کو ایک سو اسی رنوں پر پہنچا دیا لیکن وہ بھی ہری شروف کی گیند پر شکار ہو گئے اور بانگلہ دیش ٹیم کو انتالیس دشملہ تین اوور میں ایک سو پچیاسی رنوں پر ساتھ وہاں بڑا جھٹکا لگ گیا وہی انت میں محمد وزیم کی خدرناک گیند بازی کے آگے بانگلہ دیش کے کوئی بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے اور پوری ٹیم پنتالیس دشملہ ایک اوور میں دو سو چار رنوں پر آل آؤٹ ہو گئے اور پاکستان ٹیم کے سامنے سمان جنگ سکور کھڑا کر سکی پاکستان کے لیے یہ لقش حاصل کرنا بلکل بھی کٹھن نہیں ہونے والا تھا ٹیم کے لیے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر عبداللہ شفی کے ساتھ فکر زبان میدان پر اترے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو بہترین شروعات دی اور پہلے یوور میں بانگلہ دیش کے گیند بازوں پر ٹوٹ کر پرہار کرنے لگے ان دونوں بلے بازوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگانے شروع کر دیئے وہیں فکر زمان بہت اکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بلے بازوں نے ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے دس اوور میں بنا وکیٹ گوائے باون رن تک پہنچا دیا ان دونوں بلے بازوں کا بہترین پاری دیکھ پورا اسٹیڈیم پورا پاکستان کھیما حیران تھا فکر زمان کا بلہ زبردست انداز میں دہار رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بلے بازوں نے ارد شتک یہ ساجداری بھی پوری کر لی پھر بھی یہ دونوں بلے باز رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہ دونوں بہت خطرناک بلے بازی کا منظر دکھا رہے تھے مانو بانگلہ دیش کے گیند بازوں کی شامت آئی ہو کیونکہ ان دونوں بلے بازوں نے دیکھتے دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اور ساتھ ہی ساتھ ارد شتک ٹھوک دیا وہیں عبداللہ شفیق کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن ٹیم کے لیے بائیس وہاں اوور پھیکنے آئے مہندی حسن مراج نے عبداللہ شفیق کو لبی و کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور پاکستان ٹیم کو 128 رنوں پر پہلا جھٹکا لگیا لیکن فکر زمان میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کپتان بابر آزم میدان پر آ چکے تھے فکر زمان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ بہت اکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ان دونوں نے بھی مل کر ٹیم کی پاری کو سمحالا اور 150 رنوں کے پار پہنچایا لیکن کپتان بابر آزم 26 وے اوور کی چوتھی گیند پر مہندی حسن میراج کو ہی اپنا وکیٹ دے بیٹھے اور پاکستان ٹیم کو 160 رنوں پر دوسرا بڑا جھٹکا لگیا لیکن فکر زمان ابھی بھی میدان پر بلے بازی کر رہے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے محمد رزوان آ گئے ان دونوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا لیکن 28 وے اوور کی تیسری گیند پر حسن میراج مہندی کو فکر زمان بھی اپنا وکیٹ دے کر پاویلین نوٹ گئے اور پاکستان ٹیم کو 170 رنوں پر تیسرا بڑا جھٹکا لگیا فکر زمان 74 گیندوں میں ساتھ گگن چمبی چھکے اور تین چوکیوں کی مدد سے کیاسی رن بنا کر میدان کے باہر چلے گئے رزوان کا ساتھ دینے میدان پر افتخار احمد آ چکے تھے پاکستان ٹیم کو ابھی بھی جیت کے لیے 36 رنوں کی ضرورت تھی اور مہند محمد رزوان بے حد اکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے جیت کی طرف آگے بڑھا رہے تھے اور ان دونوں بلے بازوں نے مل کر خطرناک بلے بازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اپنی ٹیم کو یادگار جیت دلا دیا اور بانگلہ دیش کو پٹگنی دے کر ہر کسی کو چوکا دیا بلکہ سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے دروازہ بھی کھٹ کھٹا دیا تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے ساتھ کونسی ٹیم سیمی فائنل میں بنائے گی جگہ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پاکستان نے بانگلہ دیش کو کچل کر سیمی فائنل میں جگہ کیا بنائی ان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کے تو بول ہی بدل گئے یہاں تک کہ اب انہوں نے ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے جو بیان جاری کیا ان کی باتیں سن کر تو ہر ایک ہندوستانی کا کھون کھول اٹھا تو آگر کیسے محمد رزوان بھارتی ٹیم کی بیزتی کرتے ہوئے بدتمیزی پر اتر آئے ایسا کیا کچھ کہا انہوں نے ہمارا مزاق بناتے ہوئے ان کا پورا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے علاوہ کیا پاکستان سیمی فائنل میں کولیفائی کرے گی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو پاکستان کی ورلڈ کپ کی امید تو برباد ہی ہو چکی تھی لیکن یہ ٹیم کبھی بھی کچھ بھی کرنے میں ماہر ہے جب ایک پرسینٹ موقع ان کے پاس سیمی فائنل میں کولیفائی کرنے کا تھا تو اس پر چوکہ مارتے ہوئے انہوں نے بانگلہ دیش کھلاڑیوں کا کریئر برباد کی اور ایسا چمتکار کر دکھایا جس کے بعد تو پوری دنیا حیران ہے جی ہاں کولکاتا کے ایڈن گارڈنز میں انہیں فینس کا بہت سپورٹ تھا شاید اسی کا فائدہ اٹھایا پاکستان نے پہلے اپنی گھاتا گینبازی سے بانگلہ دیش کو کیول دو سو چار رن پر سمیٹھا جہاں شائن افریدی سے لے کر محمد وسیم نے تین تین وکٹ لے کر بتایا کی آخر کیوں وہ دنیا کے سب سے خطرناک گینباز ہیں تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی بلیبازوں نے بڑی بیرہمی سے بانگلہ دیش کے گینبازوں کی پٹائی کی عبداللہ شفیق اور فکر زمان نے سو رنوں سے ادھک کی اوپننگ پارٹنرشپ بنا کر انہوں نے جیت کی نیو بچھائی تو پھر انت میں بانگلہ دیش کو ہرا کر نہ کیول سیدھا سیمی فائنل میں اینٹری کرنے کا پورا من بنا لیا ہے بلکہ باقی کی ٹیموں کو بھی چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکہ دیا اس کے بعد تو پورے پاکستان میں اید کی طرح جشن منایا گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ورلڈ کپ جیت گئے لیکن اس خوشی میں پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان تو اپنی ساری حدیں بھول گئے اور اب ٹیم انڈیا کو ہی کھولی دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے جو کہہ دیا سچ میں پورا ہندوستان ان سے نفرت کرنے لگائے جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں محمد رزوان نے کہا ہے کہ سب کچھ اللہ کی دین ہے ہم بہت خوش ہیں کہ یہ مقابلہ ہم جیت گئے سبھی کو لگاتار ٹونمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں لیکن یہ ہمارا اعلان تھا کہ ابھی بھی ہم سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں ہمیں کمزور سمجھنے کی بھول نہ کریں یہ حد جیت ہمارے لیے بہت ضروری تھی اس لئے ہم نے اس میں جی جان لگا دی یہ تو کیول شروعات ہے ہم آنے والے اپنے سبھی مقابلے جیت کر سیمی فائنل میں بھی جائیں گے اس کا پورا مجھے بھروسہ ہے کیونکہ ہمیں اس ورلڈ کپ میں اپنے پڑوسی بھارت دیش کو ہرانا ہے ہم بھارت کے اسی ارادے سے آئے ہیں کہ ٹیم انڈیا کو انہی کے دیش میں ہرائیں اور پاکستان کا جھنڈا بھارتیوں کے سامنے لہرائیں اس سے زیادہ سکون کا پھل ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیول اتنا ہی نہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھارتی ایک ٹیم ہو سکتا ہے اب تک ایک بھی میچ نہ ہاری ہو لیکن ہم انہیں نہ کیول اس ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہرائیں گے بلکہ انہیں وشو کب سے ہی باہر کریں گے ہم ان کا نائٹ میر بنیں گے یہ میں ان سے وعدہ کر سکتا ہوں انشاءاللہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور جو بھی میں بول رہا ہوں وہ ایک دن حقیقت ضرور بنے گا ہندوستان میں پاکستان کا ترنگا شان سے ضرور لہرائے گا تو دوستو سچ میں محمد ریزوان نے تو اپنے بیان سے انڈیا پاکستان کی دشمنی کی آگ کو اور بھی بڑھکا دیا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں کوالیفائی کر پائے گیا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو بانگلہ دیش کو کچل کر پاکستان نے نہ کیول اپنی سیمی فائنل کی امیدوں پر پنکھ لگائے بلکہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا یہاں تک کی پاکستان کی چمتکاری جیت کے بعد تو دنیا بھر میں دگج بھی دنگ رہ گئے وسیم اکرم سے لے کر شوئے بکتر خوشی سے اچھل پڑے تو وہیں دھوڑی سے لے کر ریکی پونٹنگ اور کیون پیٹرسن کا ریاکشن بھی دیکھنے لائک تھا تو آخر پاکستان کی اتحاسک جیت پر کیا کچھ رہا ہے ان سبھی دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو پر دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں سے کونسی دو ٹیمیں فائنل میں کالیفائی کرنے چاہیے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دوہزار تیس کا وشف کپ پاکستان کے لیے تو کچھ خاص نہیں گیا ہے یہاں تک کی لگاتار ہار کا مہو دیکھنے والی پاکستان تو سمی فائنل سے 99 پرتیشت باہر ہو گئی تھی لیکن کہتا ہے نا جب کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے جی جان بھی لگا دیتے ہیں ایسا ہی کچھ پاکستان نے بھی کیا ان کا سامنا اپنے ساتھوے مقابلے میں بانگلہ دیش اسے ہوا اور اس میچ میں تو پاکستانیوں نے اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے بانگلہ ٹائگرز کو کہیں کا نہیں چھوڑا پہلے اپنی گھا تک گینبازی سے بانگلہ دیش کو کیول دو سو چار رنوں پر سمیٹا جہاں شاہین افریدی سے لے کر محمد وسیم نے تین تین وکٹ لے کر بتایا کی آخر کیوں وہ دنیا کے سب سے خطرناک گینباز ہیں تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستانی بلے بازوں نے بڑی بیرہیمی سے بانگلہ دیش کی گینبازوں کی پٹائی کی پاور پلے میں پچاس رنوں سے ادھک کی پارٹنرشپ سے بن کر انہوں نے جیت کی نئی باوچھار بچھائی تو پھر انتبہ بانگلہ دیش کو ہرا کر انک تالکہ میں ہاہا کار مچا دیا جہاں ان کی اس چمتکاری جیت نے ان کی سمی فائنل سے امیدیں زندہ کی